آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جنوری کا مہینہ آپ کے لیے کیسا رہے گا اور سال دوہزار تیس کے پہلے مہینے میں آپ کے بزنس کریئر لاو ریلیشن میریڈ لائف ہیلتھ اور ایڈوکیشن میں کیا تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں تو چلیے بینہ وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں جب جنوری کا مہینہ شروع ہوگا تو لیبرا کے چارٹ میں پلینٹس کی پوزیشن کچھ اس طرح ہوگی آپ کے تھرڈ ہاؤس میں رہیں گے سن اور مرکری آپ کے فورت ہاؤس میں رہیں گے وینرس اور سیٹن کیتو آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہوگا جوپیٹر آپ کے چھٹے گھر میں رہے گا راہو آپ کے ساتھویں گھر میں ہوگا اور مارس آپ کے آٹھویں گھر میں رہے گا آپ کے بزنس اور کریئر کی بات کریں تو جنوری کا مہینہ آپ کے لیے زیادہ اچھا دکھائی نہیں دیتا وہ لوگ جو کوئی کاروبار یا اپنا کام کرتے ہیں انہیں اس مہینے پہلے سے زیادہ محنت کرنا ہوگی آپ کے کاموں میں چھوٹی موٹی رکاوٹیں آ سکتی ہیں یا کاموں میں تاخیر کا سامنا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سٹریس آ سکتا ہے اس لیے جلد بازی میں کوئی بھی بڑا فیصلہ نہ کریں اور روپے پیسے کی لیندین میں تھوڑا محتاط رہیں کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جنوری کا مہینہ زیادہ اچھا دکھائی نہیں دیتا مرکری چونکہ سن کے ساتھ آپ کے تھرڈ ہاؤس میں رہے گا تو جوب کرنے والے افراد کے لیے جنوری کا مہینہ اوورال اچھا رہے گا لیکن چودہ جنوری سے پہلے آپ کو اپنے غصے پر تھوڑا کابو رکھنا ہوگا اور ورک پلیس پر بلا وجہ کی بحث بازی سے گریز کرنا ہوگا ورنہ آپ کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے لیو ریلیشن کی بات کریں تو جنوری کے مہینے میں آپ کی لیو لائف کافی اچھی رہے گی لیکن سترہ جنوری کے بعد آپ کو اپنے لیو ریلیشن میں تھوڑا محتاط ہو کر چلنا ہوگا کیونکہ سترہ جنوری کے بعد آپ کے رشتے میں بلا وجہ کی ناراضگی آ سکتی ہے آپ کی میریڈ لائف کی بات کریں تو ساتویں گھر ہوتا ہے میریڈ لائف کا اور مارس آپ کے ساتویں گھر کا مالک ہے جو کہ آٹھویں گھر میں رہے گا تو آپ کو جنوری کے مہینے میں اپنی میری لائف میں تھوڑا محتاط رہنا ہوگا کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آرگومنٹس ہو سکتے ہیں اور بلا وجہ کی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ جنوری کے مہینے میں آپ کو اپنے لائف پارٹنر کی صحت کا تھوڑا خیال رکھنا ہوگا آپ کی صحت کی بات کریں تو وینس آپ کے فورت ہاؤس میں رہے گا اور 22 جنوری کو آپ کے پانچویں گھر میں چلا جائے گا تو آپ کی صحت جنوری کے مہینے میں کافی اچھی رہے گی اور وہ لوگ جن کو صحت سے متعلقہ مسائل آ رہے تھے یا بخار اور خانسی وغیرہ کا مسئلہ ہو رہا تھا تو 17 جنوری کے بعد ان کی صحت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ 17 جنوری کو آپ کی شنی کی ڈھائیہ ختم ہو جائے گی آپ کی تعلیم کی بات کریں تو پانچویں گھر ہوتا ہے ایڈوکیشن کا اور سیٹرن آپ کے پانچویں گھر کا مالک ہے جو کہ 30 سال بعد 17 جنوری کو آپ کے پانچویں گھر میں ٹرانزٹ کرے گا تو جنوری کا مہینہ سٹوڈنٹس کے لیے کافی اچھا رہے گا اور پڑھائی کو لے کر جو بھی مشکلات چل رہی تھیں یا آپ پڑھائی پر فوکس نہیں کر پا رہے تھے تو 17 جنوری کے بعد آپ کی مشکلات دور ہونا شروع ہو جائیں گی ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور روز ایسی بہت سے انفرمیشن کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا